اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و فید میں ہوئے ابن الناسی لرننگ کو سٹوڈیو میں آپ ساتھ بہت شام دیتے ہیں ہماری سٹوڈیو میں جو نہیں آئے تو سٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور پہلے ایکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے مستفید ہوں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر ایٹ ہے جس کا عنوان ہے hope is the thing with feathers اجزائے کلام کے حوالے سے اس کی ڈی کمپوزیشن کر لیتے ہیں hope ہمارے پاس abstract noun ہے is verb ہے در حقیقت یہ helping verb ہے جو کہ بطور main verb کاپ کر رہا ہے تو یہاں پر اس کو اب ہم linking verb شمار کرتے ہیں the article ہے thing ہمارے پاس common noun ہے with ہمارے پاس preposition ہے اور feathers ہمارے پاس پھر noun ہے جو کہ plural noun ہے hope is the thing with feathers امید پروں کے ساتھ ایک شئے ہے یہ نظم کا عنوان ہے اس نظم کو ایمیلی ڈیکنسن نے لکھا ہے تھوڑا سو اپنی شائروں کو بھی جان لیتے ہیں ایمیلی ڈیکنسن انیسویں صدی کی امریکی شائروں میں نہائیت ہی متاثر کون سمجھی جاتی ہے ان کی پیدائش ایم ہرس مسچوسٹ میں ایک تعلیمی اور سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے انتہائی مشہور خاندان میں ہوئے ان کے فادر ان کے والد محترم ایک لوکل کالیج کیلئے بطور وکیل اور خزانچے کی کام کیا کرتے تھے اور ان کی والدہ محترمہ ایک مذہبی اور نہایتی محنتی گھرے لخاتون تھے ایمیلی نے اپنی ابتدائی تعلیم ایم ہرسٹ ایکیڈمی سے حاصل کی اور انہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی اکیلے گزاری اسی وجہ سے ان کی جو اکثر شائری ہے وہ برشانکن دلوں کے لیے باعث سے سکون ہوتا ہے ہماری جو یہ نظم ہے یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے ایمیلی پچپن سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچھ کر گئی نائن کلاس کے حوالے سے آپ کو اپنی شائرہ کے متعلق یہ سب کچھ معلوم ہونا چاہیے اب ریڈنگ بورشن کی طرف چلتے ہیں ہمارے جو یہ نظم ہے یہ تھری سٹنزاز پر مشتمل ہے اچھا جی سٹنزاز کیا ہوتے ہیں اور اس میں جو فگر آف سپیچ استعمال ہوا ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اس پر ہم نے انتہائی تفصیل سے بات کی ہے اپنی پچھلی ویڈیو میں The Defodils by William Worsworth جو کہ ہمارا یونٹ نمبر فور ہے اگر آپ کو سٹنزاز کے متعلق جاننا ہو تفصیل کے ساتھ اور اس میں جو فگر آف سپیچ استعمال ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی جاننا ہو تو آپ ہماری وہ پسلی ویڈیو کو وزٹ کر لیں شکریہ اب رہے ہیں ریڈنگ کی طرف Who is the thing with feathers امید ایک شئے ہے پرو کے ساتھ امید پرو والی ایک شئے ہے یہاں پر شائرہ میٹا فر یوز کر رہی ہے امید کیلئے میٹا فر ہے with feathers think with feathers یعنی کہ ایسی چیز جس کے پر ہوتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جس چیز کے پر ہوتے ہیں اس کو ہم پرندہ شمار کرتے ہیں تو شائرہ امید کو بلواستہ طور پر پر پرندہ مخاطب کرتی ہے یا وہ اس کو پرندے کے انداز میں لیتی ہے that purchase in the soul جس کا ٹھکانہ جس کا بسیرہ جس کا مسکن روح ہے امید ایک پرندہ ہے ننہ پرندہ ہے جس کا ٹھکانہ روح ہے جو کہ انسان کے دل میں بستا ہے اس سے مرادی ہے and sings اور گنگناتا ہے the tunes نغموں کو سروں کو without the words جن میں الفاظ نہیں ہوتے ہیں اور بغیر لفظوں کے وہ نغمے گاتی ہے and never stops اور کبھی رکتی نہیں at all کبھی بھی نہیں اور کبھی رکنے کا نام نہیں لیتی ہے امید ایک ننہ سا پرندہ ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امید پروں کے ساتھ ایک شئے ہیں جس کا ٹھکانہ یا مسکن روح ہے روح سے مراد انسان کا دل اور یہ بغیر لفظوں کے نغمے گاتی ہے اور کبھی رکنے کا نام نہیں لیتی ہے اس کے استلاحی معنی بعد میں دیکھتے ہیں پہلے لفظی معنی ہم مکمل کر لیتے ہیں stanza number two and sweet test اور میٹھی ترین in the gale تیز ہواوں میں is heard سنائی دیتی ہے اور یہ تیز ہواوں میں میٹھی ترین سنائی دیتی ہے and sore اور تکلیف they must be the storm توفان ہوتے ہیں اس کے لیے and sore must be the storm اور توفان اس کے لیے باعثی تکلیف ہوتے ہیں that could جو کر سکتے ہیں abash یعنی کہ اس کو افرہ تفری میں ڈالنا اس کو پریشان کرنا اس کو خوفزدہ کرنا اس سے مراد یہ ننہ پرندہ the little bird یہ ننہ پرندہ that could abash the little bird جو کہ اس ننہ پرندے کو خوفزدہ کر سکتے ہیں that kept جس نے رکھے ہوئے ہیں so many warm بہت ساری خوشیاں جس نے اپنے ساتھ بہت ساری خوشیاں سمائی ہوئے ہیں یا سمیٹی ہوئے رکھے ہیں اچھا یہ جو سٹینزر نوبر two کا third line ہے یہاں پر figure of speech in japan ڈیوز ہوا پڑا ہے انجیپمنٹ ہم نے تفصیلاً بات کی تھی اس پر اپنے پچھلی ویڈیو the diffodils پہ لیکن یہاں بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ انجیپمنٹ وہ ہوتا ہے جب آپ کے شاعری کی line جہاں پر end ہو اور وہاں پر کوئی punctuation use نہ ہوئے پڑی ہو اور یہ تیز ہواوں میں میٹھی ترین سنائے دیتی ہے اور توفان اس کے لئے باعث کو خوفزدہ کر دیتے ہیں اور جس نے بہت ساری خوشیاں سمیٹی ہوئے رکھی ہوتی ہیں سٹینز آنبر 3 I have heard میں نے سن رکھا ہے in the chillest land سرد درین علاقوں میں and or on the strangest sea عجیب درین سمندروں پر یا پھر strange اجنبی کو بھی کہتے ہیں اجنبی سمندروں پر yet تاہم never کبھی بھی نہیں in extremity انتہا میں extremity سے مراد انتہا یا پھر حد بھی کہہ سکتے ہیں yet never in extremity تاہم کبھی بھی انتہا میں it asked اس نے طلب کیا اکرم ایک ٹکڑہ of me میرا میں نے اسے سترین علاقوں میں سن رکھا ہے اور عجیب یا اجنبی سمندروں پر بھی پھر بھی کبھی بھی اس نے حد انتہا میں مجھ سے میری ذات کا یا میری وجود کا کوئی حصہ طلب نہیں کیا یہ تھے اس نظم کے لفظ معنی اب اس نظم کے اسطلاحی معنی بھی تھوڑے ڈسکس کر لیتے ہیں اسطلاحی معنیوں سے مراد ہوتا ہے وہ معنی جو کہ آپ کسی نظم سے سمجھ لیتے ہیں اور آپ خود سے وہ معنی اس کو دے دیتے ہیں سٹینزر نمبر ہمیں شائرہ امید کے ساتھ ہماری پہچان کروانا چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ امید ہمیشہ انسان کے ساتھ ایک ننے پرندے کی طرح موجود رہتی ہے اور وہ ہمیشہ خوش خرم رہتی ہے اور کبھی انسان کو مایوس ہونے نہیں دیتی ہے سٹینزر نمبر ٹو ہمیں مبتلا ہوتا ہے جب حالات تھوڑے سے ناخشگوار ہوتے ہیں تب یہ انسان کو اندر ہی اندر سے حوصلہ دیتا رہتی ہے لیکن جب حالات انتہائی خراب ہو جائیں جیسے کہ یہ لائن ہے کہ توفان اس کے لئے باعث تکلیف ہوتے ہیں تب یہ ننہ پرندہ بھی تھوڑا سا خوف زدہ ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اصل میں یہ کیفیت انسان کی اپنی ہوتی ہے اور اس کو جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا اپنے آس پاس صرف اور صرف اندیرہ ہی نظر آتا ہے تو اس کی جو امید کی کرن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مدھم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اب امید کی کوئی کرن راست نہیں آتی نظر نہیں آتی تو دوسرے سٹینزر میں ہمیں یہ کیفیت بتائی گئی ہے کہ بورے حالات جیسے بھی ہوں اس میں بھی امید اپنی ممکنہ تک انسان کے ساتھ رہتی ہیں گو کہ بہت کم ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی ساتھ نہیں چھوڑتی سٹینزر نمبر تھری ہمیں پھر نتیجت یہ کہتا ہے جیسے ہمیں ابھی ختم کیا سٹینزر نمبر ٹو کو کہ یہاں پر میں نے اس کو ہر اس جگہ پر پایا کہ جہاں پر میرے ساتھ کوئی اور ٹھہرا ہوا نظر مجھے نہیں آیا تو ہنسان کے پاس سب چھوڑ کر چلے جائیں لیکن امید ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ اس کے اندر رہتا ہے اور اس کو کبھی ناومید ہونے نہیں دیتا تو شائرہ نے بڑی خوبصورت انداز میں یہ بتایا ہے اور آخر پر وہ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ سار زندگی ہنسان کے ساتھ بے لوس ہو کر کام کرتی ہے کبھی اس نے بدلے میں ہنسان سے کوئی چیز نہیں مانگی اور اس نے ہمیشہ ہی ہنسان کیلئے ہی کام کیا ہے تو اسی طرح سے ہم نے پہلے اس کے لفظی ترجمہ کیا اور پھر اب اس کے اسطلاح معنی بھی پڑھ یہ ہے اب آجاتے ہیں نظم کی سمری کی طرف the poet makes it clear شائرہ یہ بات واضح کر دیتی ہے that hope has been helpful in times of difficulty شائرہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ امید مشکل وقتوں میں آپ کے لئے کافی مدد گار ثابت ہوتا ہے and has never asked for anything in اور بدلے میں وہ آپ سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں لیتا ہے the poet expresses her feelings شائرہ اپنی احساسات کا اظہار کرتی ہے about the hope امید کی متعلق in a context of a bird ایک پرندے کی نکتہ نظر کی حوالے سے شائرہ امید کی متعلق ایک پرندے کی نکتہ نظر سے اپنے احساسات کا اظہار کرتی ہے شی کمپیرز hope with a little bird وہ امید کا موازنہ ایک چھوٹے پرندے سے کرتی ہے who lives in the hearts of humans جو کہ انسانوں کی دلوں میں رہتا ہے and always makes merry by crooning and humming جو ہمیشہ سرسراہت سے اور یعنی کے بغیر لفظوں کے نغمے گا کر خوشی مناتا ہے this humming یہ سرسراہت یہ بغیر لفظوں والے نغمے is heard سنائی دیتے ہیں sweetest میٹھے ترین when one is happy and blessed جب ایک انسان خوش خورم اور blessed ہوتا ہے یہ یہ بغیر لفظوں کے نغمے نہایت ہی میٹھے ترین سنائی دیتے ہیں جب اللہ بلیجد نے ایک شخص کو خوشی سے نوازہ ہوا ہوتا ہے اور باقی تمام رحمتوں سے بھی but when there comes a time لیکن جب ایسا وقت بھی آتا ہے لیکن جب انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ ناؤمید اور پریشانی اس پر چھا جاتی ہے اور وہ اپنے امید میں بہت ہی کم ہو جاتا ہے at that time اس وقت پر this little bird hope یہ لنہ پرندہ امید gets disconcerted یہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے چونکہ انسان پریشان ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر امید کا جذب بھی پریشان ہو جاتا ہے however it settles itself back یہ واپس خود کو سنبھال لیتا ہے and hums for the heart in which it resides اور اس دل کے لیے یہ گنگنانہ دوبارہ شروع کر دیتا ہے جس دل میں یہ رہتا ہے it lives with oneself till his last breath یہ ایک شخص کے ساتھ اس کی آخری سانس تک بیلوز ہو کر رہتا ہے اچھا اب اس سمری کو ایک کو دی دیتے ہیں شائرہ امید کی متعلق ایک پرندے کے حوالے سے اپنے احساسات کا میں رہتا ہے اور بغیر لفظوں کی نغم گا کر خود کو خوشحال رہتا ہے یہ گنگناہت بہت ہمیتھی ترین سنائی دیتی ہے جب انسان خود خوش خورم ہوتا ہے اور اللہ رب حضرت نے اس کو عطا کیا ہوا ہوتا ہے لیکن جب انسان کے حالات خراب ہوتے ہیں اور ناؤمیدی اور پریشانی اس کے اوپر چھا جاتی ہے اور انسان امید میں بہت کم ہو جاتا ہے اس وقت تو یہ چھوٹا پرندہ بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے تاہم یہ چھوٹا ننہ پرندہ خود کو دوبارہ سنبھال لیتا ہے اور انسان کی دل میں دوبارہ سے گنگنا شروع اب مرکزی نکتہ جو اس نظم میں ہمیں دیا گیا ہے اس پر تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں جس طرح سے قرآن پاک اپنی سورت العراف آیات نمبر چھپن میں کہتا ہے Do not spread corruption بد عنوانی نہیں پھیلاؤ in the land زمین میں after it has been set in order کہ جب اس کو ایک منظم انداز میں بچھا دیا گیا ہے زمین پر بد عنوانی نہ پھیلا جب اس کو ایک منظم انداز میں بچھا دیا گیا ہے and call upon him اور اللہ رب العزت کو پکار و و دھوپ امید کے ساتھ and فیر اور خوف کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کو امید اور خوف سے پکار ہو indeed بے شک اللہ مرسی بے شک اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ نیک عمال کرنے والوں کے قریب رہتی ہے اس آیات کو اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کو اللہ رب العزت پر توقع کرنے اور اسی کے ساتھ اپنی امید کے جوڑنے کو کہا گیا ہے اس وجہ سے ہم نے یہ آیات اس تھیم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے اس تھیم کے ساتھ جو شائرہ نے اپنے نظر میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے اس طرح سے شائرہ ایکسپریسز ان ہر اون میننگ اف ہوپ اس طرح سے شائرہ بھی امید کے کی طرف آنے کا راستہ ہے کہ ایک شخص قابو پا سکتا ہے ہر طرح کے مشکل صورتح حال کو اپنے زندگی میں کہ ہنسان ہر قسم کے مشکل حالات کے ساتھ لڑ سکتا ہے اور اس پر قابو پا سکتا ہے اور امید ایک شخص کو ہمیشہ خوش خورم رکھتی ہے جس طرح سے اللہ رب نے ہمیں امید کی متعلق بتایا ہے اسی طرح سے شائرہ بھی اپنی معنی دے کر امید کو بتاتی ہے کہ امید اس یقین کا نام ہے کہ جب انسان ہر قسم کے مشکل حالات میں رہتے ہوئے اس پر قابو پا کر اس پر جیت جاتا ہے اور پھر اس کے بعد خوش خورم رہنا شروع کر دیتا ہے امید کرتے ہیں کہ اس نظم کو پڑھ لینے کے بعد آپ کو کافی کچھ سمجھ میں آگیا ہوگا شکریہ والسلام